تو خیر آج عمران خان کی پارٹی نے بڑا فیصلہ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں جا رہے ہیں یہ اچھی بات ہے وہ اس بات سے پیچھے ہٹ گئے کہ ہمیں مجلس سے بہت دے تو مسلمین میں جائیں گے تو ہم پہ ایک ٹھپا لگے گا شیعہ انہوں نے کہا ٹھپا لگے گا وغیرہ وغیرہ اب یہ خبر آگئی ہے کہ بلاب البٹو زرداری صاحب وزارتیں بھی لے رہے ہیں عوض بللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث ادریس ناز آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں مہترن ناظرین تہائی مختصر سے لیکن بڑے کام کے ایک ولاقے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مہترن ناظرین بلاب البٹو زرداری صاحب کی کل کے خطاب کے بعد میں نے پروگرم کیا تھا تھا انہوں نے کل تھٹھا میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اندیہ دیا تھا کہ وہ مسلم لگ نون کے جو امیدوار ہوں گے وزیراعظم کے وہ کوئی بھی ہوم یا نواشنی صاحب یا شواشنی صاحب تو وہ ان کو سپورٹ کریں گے اور انہوں نے کل کہا کہ میں غیر مشروع طور پر سپورٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں وزیراعظم کی کرسی کے لیے الیکشن پر نہیں کھڑا ہوا تھا بلکہ میں نے پاکستان کے عوام کے لیے الیکشن لڑا تھا انہوں نے کہا کہ ہم سسٹم کو بچانے کے لی جمہوریت کو ڈھیر ہونے سے بچانے کے لیے وفاق کو بچانے کے لیے پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہوئے حکومت کی سپورٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن حیران کی بات ہے کہ ان کے خطاب کو بھی صرف چوبیس گھنٹے گزرے ہیں اور اس کے بعد ان کو راضی کر لی ہے جنہوں نے بھی راضی کیا وہ کون سی قوتیں ہیں کون سی ہاتھ ہیں جو سارا کوئی طے کرتے ہیں اب یہ خبر آگئی ہے کہ بلاول بٹو زرداری صاحب وزارتیں بھی لے رہے ہیں سب سے پہلے تو صبح پنجاب کی ب نون اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے یہاں پر بھی تین وزارتیں جو ہیں یعنی کہ تین صبحی وزارتیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارڈی کے حصے میں آ رہی ہیں اسی طرح وفاق میں اگر چلے جائیں تو وہاں پر سب سے پہلے سپیکر شپ کے لیے راجہ پرویز شرف صاحب کا نام لیا گیا ہے اور راجہ پرویز شرف صاحب جو ہیں وہ سپیکر کومی اسمبلی ہوں گے اسی طرح صدر مملک جو ہیں وہ جناب آصف علی زرداری ہوں گے اور سینٹ کا چیرمنٹ ج جناب آزم نظیر طارق صاحب ہوں گے مسلم لگ نون سے بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی اور سندھ میں تو خیر بنے گی ان کی تو مطلب وفاق میں اور صوبوں میں وزارتوں کی بندربانٹ ہو چکی ہے اور یہ تیپ آگیا ہے کہ کتنی کتنی وزارتیں کس کو ملے گی کافلی کو کوئی دو وزارتیں مل رہی ہیں صبح پنجاب میں مطلب وفاق اور پنجاب میں ہر چیز تیہ ہو گئی ہے کہ ایم کے ایم کو کتنی وزارتیں دی جائیں گی مسلم لگ نون کے حص میں کیا ہے گا اس تحقام پاکستان پارٹی کو بھی بزارتیں دی جاری ہیں تو مطلب وہ ساری بندربانٹ ہو گئی ہے اچھا انتہابات میں جو شیر کا شکار تیر سے کیا کرتے تھے ہر روز کے جب میں آہ مجھے موقع دیں آٹھ فروری کو میں تیر کے ساتھ شیر کا شکار کروں گا تو اب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب تیر سے شیر کا شکار نہیں کریں بلکہ وہ تیر کے ساتھ شیر کی حفاظت کریں گے مطلب و ناظرین کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا کاش ب بلاول بھٹو زرداری اپنے دس نکاتی انتہابی منشور کو سامنے رکھتے انہوں نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں نئی نوکریاں پیدا کروں گا جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں سو گناہ اضافہ کر دوں گا یعنی کہ تنخواہیں دگنی کر دوں گا پھر انہوں نے کہا تھا میں تیس لاکھ گھر بنا کے دوں گا تین سو یونٹ تک بجلی فری دوں گا اور اسی طرح کے کچھ اعلانات اور وعدے جو ہیں مریم بی بی نے کی انہوں نے د دو سو یونٹ تک بجلی فری دینے کا وعدہ کیا ہے استحقام پاکستان پارٹی جن کو تین وزارتیں یا دو وزارتیں صوبہ پنجاب میں دی جاری ہیں انہوں نے بھی تین سو یونٹ تک بجلی فری دینے کا وعدہ کیا ہے مہترین میرا اور آپ کا حافظہ بہت کمزور ہو سکتا ہے لیکن اتنا کمزور نہیں ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے جو کیے گئے ہوئے وعدے تھے ہم انہیں بھول لیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ جو قومی مفاد میں اکٹھے ہوئے ہیں کیا سچ مچ یہ قومی مفاد میں اکٹھے ہوئے ہیں یا آئی ایم ایف کے مفاد میں اکٹھے ہوئے ہیں مہترین آج پی ٹی اے کے جو قائدین ہیں انہوں نے سنی اتحاد کے ساتھ اور علامہ ناصر آباد صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے تیہ کر لیا کہ ہم نے سنی اتحاد میں زم ہونا ہے ان کا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے گا فی الحال اور انہوں نے کہا کہ آج چونکہ آخری تاریخ تھی جو ازاد امیدوار تھے انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی کو جائن کرنا تھا تو پی ٹی اے نے یہ ف فیصلہ کر لیا کہ ہم سنی اتحاد کو جائن کریں گے مہترین آج پرین یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے متحدہ مجلس وحدت المسلمین جو تھی اس کا چناؤ کیا گیا تھا بڑی تنقید ہوئی پی ٹی اے پر کے جناب انہوں نے ایک شیعہ پارٹی کو چلی ہے اور ان کا تو منشور یہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ولایت علی پر ان کا ہے وغیرہ وغیرہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں جب رواہ داری کی ضرورت ہے وہاں پر مسئل کی انتہا پسندی کو فروغ دیا جاتا ہے سیاسی معاملات میں بھی ہم باز نہیں آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کیا کسی غیر مسلم پارٹی کے ساتھ ایسا کر لیتے اسے روشن خیال اقرار دیا جاتا لیکن ایک ایسی مذہبی جماعت جو کلمہ پڑتی ہے اس کو جب جائن کرنے لگے تو سوشل میڈیا پر وویلہ ہونے لگا اور ان پر بہت سارے الزامات کے جناب یہ شیعہ ہو گئے ہیں وغیرہ 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 خیر میں تو ان چکے ان باتوں کو مان اور الحمدللہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتا ہوں میرا ان پر پختہ ایمان ہے اور میں اپنی ٹوٹی پوٹی عبادات جو ہیں جو کچھ بھی ہے الحمدللہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہوں میرا تو دین کامل ایمان ہے کہ رسالتِ معافی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی ہیں اور جو پیغام ہمیں دے کے گئے ہمارے لئے اتنا کافی ہے تو محترم ناظرین میرے نزدیک فقہ صرف جو ہوتی ہے وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کا نام ہے کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ وہاں سے سمجھ سکتے ہیں بس اتنی سی بات ہے وہ فقہ ہنفیہ سے تعلق ہو فقہ جعفریہ سے ہو وہ فقہ شافیہ سے ہو فقہ مالکیہ سے ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بحصیت مسلمان بات کیا کریں خیر میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تو خیر آج عمران خان کی پارٹی نے بڑا فیصلہ لیے انہوں نے کہا کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں جا رہے ہیں یہ اچھی بات ہے وہ اس بات سے پی ہٹ گئے کہ ہمیں مجلس سے بعد ہے تو مسلمین میں جائیں گے تو ہم پر ایک ٹھپا لگے گا شیعہ انہیں کا ٹھپا لگے گا وغیرہ وغیرہ خیر آج انہوں نے فیصلہ لیا اب الیکشن کمیشن آپ اکسن کیا کرتا ہے آپ بھی تاثب کا اظہار کیا جاتا ہے ان کی مخصوص نشستیں جو ہیں ان سے محروم رکھا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا دوسری بات یہ کہ یہ ابھی اب یہ خبریں جب تک آپ آپ تک یہ پروگرم پہنچے گا تب تک تو ہر چی اہاں وفا جو ہے وہ میاں نواشری صاحب کے پاس آئے اور جاتی عمرہ میں یہ بات چل رہی ہے کہ وفاق جو ہے اسے میاں نواشری صاحب خود سنبھالیں جبکہ میاں نواشری صاحب اپنا سوٹ کے جو ہے وہ پیک کر کے اپنے کپڑے شپڑے پیک کر کے وہ دعائی لینے کے لیے دوبارہ لندن جا رہے ہیں اب انہیں پچاس روپے کا اسٹرام دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا بیک شیک جو ہے وہ بند کر لی ہے اور اپنے کپڑے شپڑے وہ انہوں نے کپڑے لیتے ہیں اس میں ڈال لی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ لندن جا کے پھر دعائی لیں کیونکہ ان کے ڈاکٹرز نے جو میڈیسن جو دی تھی وہ صرف اتنی دیری کام کر سکتی تھی دو تین مہینے الیکشن ہو گیا میاں صاحب کو وہ منڈیٹ نہیں ملا تو اب ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہوگی ہے لہٰذا میاں صاحب اس مکھیڑے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہے کہ ہمیں اتنی بزارتیں دی جائیں میاں صاحب کو پتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ شورٹ جس سے سب پاکستان جو ہیں یہ اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن ریٹائر ہو رہے ہیں کوئی ڈیڑ پونے دو سال پہ چیف فارمی سٹاف ریٹائر ہو جائیں گے تو میاں نواشری صاحب کو یہ شورٹی چاہیے کہ مجھے بتایا جائے کہ میں پانچ سال کیسے پورے کروں گا اگر مجھے ڈیڑ سال یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں منزل پہ جا کے اتروں وہ راستے کی سواری بن کے ٹیوٹے میں ہیں یا کسی ایسی گاڑی میں نہیں بیٹ رہنا چاہتے ہیں کہ راستے میں انہیں اتار دیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پانچ سال انہوں نے شورٹی مانگ لی ہے کہ مجھے شورٹ کیا جائے کہ میں پانچ سال پورے کروں گا تب میں وزیراعظم بن سکتا ہوں اب میاں صاحب کی جو انوکھا لادلہ کھیلن کو مانگے چاہاں دیکھ تو انہیں پانچ سال چاہیے پھر وہ کہیں گے کہ اب جس طرح مرضی سارے آزاد جو امیدوار ہیں یہ نون لیگ میں شامل کیا جائے مجھے اتنا مضبوط کیا جائے کہ میں ہر طرح کی قانون سازی کر سکوں تو اللہ ہی جانتا ہے وہ ہو سکتے کہ نہیں باہر کے پاکستانی عوام کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے آپ نے کس کو سپورٹ کیا کس کو ووٹ دیا لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے کوئی بندہ تیر کے ساتھ شکار نہیں کرنے جا رہا شیر کو کوئی شیر جو تھا وہ حملہ ور نہیں ہونے جا رہا کہیں پہ وہ کوئی نہیں دھاڑ رہا سب لوگ ایک ہے مل کے کھجنی بنا رہے ہیں اسی میں م جزارتیں دی جائیں گی آ جا کے میرے اور آپ کے نصیب آ رہے ہیں ہمیں نہ تو تین سو یونٹ بجلی فری ملنی ہے نہ دو سو یونٹ بجلی فری ملنی ہے نہ تیس لاکھ گھر بننے ہیں نہ ترہاں ہیں ڈبل ہونی ہیں سب کچھ وہی کچھ ہونا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس حکومت جب مارز وجود میں آ جائے گی ظاہر ہے کہ اسی فروری کی اٹھائی سنتی سے پہلے پہلے یہ سارا الیکٹر کالج مکمل ہونا ہے ساری حکومتیں بننی ہیں تمام صبحوں کی اس کے بعد پھر س وہی نعرے تھے ہم نے ناچ ناچ کے کھلیاں پڑ گئیں ہمیں ہم ڈھول کتھاب پر ناچتے رہے آوے آوے جاوے جاوے اکوری فیر شیر تیر تھے مورا ٹھکا ٹھک بغیرہ بغیرہ جو بھی ہم کرتے رہے لیکن اس کے بعد میرے اور ہی سے آپ کے حصے میں صرف وہی آیا ہے وعدے ہیں لارے ہیں اور اس کے بعد بھی وہی کچھ ہوگا یاد رکھیے گا آئی ایم ایف کی جو شرائطیں بڑی کڑی ہیں میں نے کہا تھا کہ ان سب لوگوں نے اسی تنخواہ میں آ وہ نواز شریف ہوں وہ شباز شریف ہوں وہ اسف علی زرداری ہوں وہ بلاول بٹو زرداری ہوں ایم کیوں والے ہوں مولانا فضل الرمانو ان سب نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے اور میں نے اور آپ نے بھی اسی فاقہ مستی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی ہے ہمارے نصیب میں بھی یہی بھوک ہے افلاس ہے اور ہر مہینے پندرہ دفعہ یہ سوچنا ہے کہ بجلی کا بل کیسے جمع ہوگا سوئیگیس کا بل کیسے جمع ہوگا ہم نے ٹیلی فون کا بل کیسے جمع کرنا ہے ب گھر کیسے چلے گا اور پھر سارا دن بیٹھ کے یہ انتظار بھی کرنا ہے کہ گیس کب آئے گی کب کھانا بنے گا اور کب ہم کھائیں گے مہترین ناظرین میں آپ کو معیوس نہیں کرنا چاہتا لیکن اندر کی بات بتائی ہے کہ بندر بانٹ ہو چکی ہے سب لوگوں نے اپنی اپنی وزارتیں سب نے شیروانی اپنی سیدھی کر لی ہیں ڈرائی کلین ہو کے آگئی ہیں بس اب خلف اٹھانا باقی ہے سب لوگ انجائے کریں گے اگر انجائے نہیں کر سکیں گے تو وہ پاکستان کے ع عوام ہیں ہم اسی حال میں رہیں گے اور ناظرین دعا کرتے رہی ہے کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے بلاول بٹو زرداری صاحب نے جمہوریت کو بچا لی ہے انہوں نے وفاق کو بچا لی ہے نہیں بچا سکے تو وہ اپنے انتحابی منشور کو ان بادوں کو نہیں بچا سکے جو انہوں نے قوم کے ساتھ کیے تھے نہیں بچا سکے تو وہ پاکستان عوام کو نہیں بچا سکے افسوس اس بات کا ہے کہ جو بھی لیڈر آج تک پاکستان میں ہیں جن جنہوں نے حکومتیں بنائیں انہوں نے انتحابی منش شور کے ذریعے سبس باغ دکھایا ہے ہمیں علو بنایا ہم سے ووٹ لیے اور اس کے بعد پھر وہ اقتدار کی سنگاسن تک پہنچے ہمارے کندے استعمال میں میں واضح طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں بلاول بٹو زرداری نے بھی شباہ شریف نے بھی ہمارے کندے استعمال کیا ہے نواز شریف کو استعمال کیا گیا شباہ شریف نے مشکل فیصلی کی تو انہیں پتہ تھا کہ جیسے ہی میرا فیس سامنے آئے گا لوگ نفرت سے مو پھیر لیں گے میں نے اس عوام کا آخری خون کا قطرہ بھی نہیں چوڑنے میں کوئی قصر نہیں چوڑی میں نے مشکل فیصلوں کے نام پر عوام کا تلیہ بنا دیا ہے تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو سامنے کر دیا تھا کہ اس کو ووٹ دے دیں نجات دہندہ بنا کے انہیں پیش کیا ووٹ آئے پاکستان میں جیسے نینسل منڈیلا ہے خیر وہ پاکستان میں تشریف لائے جو بھی ہوا باہر کیا مختلف ناظرین ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے میرے ساتھ آپ کے ساتھ پاکستان کے پچیس کروٹ گھگو گھوڑوں کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے وہ لوگ پھر ایک جگہ پہ بیٹھ کے منصوبے بنا رہے ہیں کہ کس نے صدر بننا ہے کس نے وزیراعظم بننا ہے سینٹ کا چیرمن کون ہوگا سپیکر کومی اسمبلی کون ہوگا اور سٹینڈنگ کمیٹی ہیں کہ جو چیرمن ہوں گے وہ کتنے ہوں گے ان کو بھی وفاقی وزیر کا ہی پروٹوکول ملے گا وہی گاڑیاں ہوں گی تفاتر ملیں گے محترم ناظرین کچھ نہیں ملے گا تو وہ میں اور آپ ہیں آپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور اس پر سوچئے گا ضرور کہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر ہاتھ ہوا ہے صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی اے کے ساتھ فلان 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 ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ہوا صرف اور صرف ہاتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوا ہے پاکستان زندہ بات